سر آپ بیسیلی فیصلہ باد بورڈ ایڈیوکیشن بورڈ کے ساتھ ویل فیر افیسر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الحال ہی میں ہائی بورڈ زرس آئے ہیں آج کل سوسائیٹی میں یہ آیا ہے کہ بہت امین کے بہت ایک فن کریئٹ ہوا کہ مطلب ہائی ہر بچے کے ہر سٹوڈنٹ کے 1100 مارکس آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میٹرک سے لے کر انٹر تک تو اس کی کیا وجوہات تھیں جنہوں نے پہلے ڈگریز کر رکھی ہیں ان کے مارکس کم ہیں تو اگر وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو بڑا مین کے میرٹ پہ بڑا اثر پڑتا ہے تو آپ کیا کہیں گے سوالے سے میں آپ کو ایک بال دتا ہوں بڑے اس میں سوشل میڈیا پہ بڑے چٹکلے لوگوں نے جاری کی ہے کہ ایسے بورڈ کے پاس سے گذر ہوتے اس طرح کی چیزیں ہوئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تھوڑا سا ایڈیوکیشن سسٹم کو یا ایڈیوکیشن بورڈ کے سسٹم کو سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ریزلٹ ماضی سے مختلف نہیں تھے وہ اس طرح سے مختلف نہیں تھے کہ اس طرح ایک تو تھا یہ کہ صرف سمارٹ سلیپرس ہو گیا تھا تقریباً 50% وہ سلیپرس کم ہو گیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو میتھ ہے فیزکس ہے کیمپیوٹر ہے یا کیمیسٹری ہے بائیو ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس میں جو لائک بچے تھے وہ پہلے ہی پورے پورے نمبر لے لیتے تھے ہنڈرڈ پرسن نمبر لے لیتے تھے جب ان لائک بچوں کو سلیپرس بھی تقریباً 50% ملا تو انہوں نے اس میں پورے نمبر لے لیے اب جو لائک بچے تھے ان کے نمبر کرتے کہاں پہ تھے جو تھیوری کے سبجیکٹ تھے اس میں اسلامیات میں ان کے کٹ گیا تھے اردو میں انگلیش میں ان میں ان کے مارکس کی کٹنگ ہوتی تھی اب ان کے پیپر ہوئے نہیں ان میں انہوں نے ہنڈر پرسن نمبر لے لیا اور اسی ایوریج کی بیس پہ اس کے نمبر لے گیا تو وہ بچے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ون تھاؤزن ففٹی پلس والے وہ اس وجہ سے ان کے جو بیس بیس پچیس تیس نمبر کٹتے تھے وہ نہیں کٹے تو ان کے ہنڈر پرسن نمبر آ گیا اور اتنے ہی لوگوں کے گیارہ سو نمبر میں سے گیارہ سو آئے ہیں جو ماضی میں ون زیرو فائیو زیرو پلس کے ہوتے تھے تو اس واسے ہوا ہے اور وہ بچے جو ان سبجیکٹس میں برے تھے اور جو دوسروں میں تھوڑے سے زیادہ نمبر لے کے برابری کی طرح آتے تھے وہ کافی نیچے گر گیا تو یہ سیچویشن بنی ہے ادر وائز ایسا کوئی بہاد نہیں کہ بورڈ نے مارکنگ میں کچھ غلطی ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہوئی ہے بالکل ایسا نہیں ہو جا یہ جو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی کہ جو آپ کے اختیاری مضامین تھے آپ نے ان کے پیپر کی بیس پہ ان کے ریزلٹ کی بیس پہ دوسروں کے نمبر دینے اب دیکھ لیں جو آرٹس کے سبجیکٹ کے تھے ان میں کسی کے بچے کے بھی پورے نمبر نہیں ہے کیونکہ وہ سارے ہی تیوری والے تھے جیسے اسلامیت اختیاری ہے کسی نے سوشیالوجی رکھ لیا تھا یا کسی نے کوئی اور سبجیکٹ جغرافیہ رکھ لیا تھا ان کے نمبر پورے پورے نہیں ہے کیونکہ دوسرے جو میت وغیرہ ہیں کیونکہ آپ بورڈ میں مجود ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ کسی کو کہہ کے نمبر لگوائی جا سکتے ہیں کوئی ایسا پوسیبل ہے اچھا میں آپ کوئی بات بتاؤں اگر کہ میں اس لینے میں کہوں گا کہ میں بورڈ آفیس میں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجھے کبھی یقین ہے اس بات کا کہ اگر آپ کسی بھی میں فیصلہ بات کی دعوے سے کہتا ہوں فیصلہ بات دوین کی حدود میں اگر آپ کوئی بھی ایک ادارے کی ایگزیمپل دینا چاہیے سب سے ایماندارانہ طریقے سے کام کہاں پہ ہوتا ہے وہ فیصلہ بات بورڈ ہے میں آپ کے آن لائن چل رہا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی مجھے بندہ ایک ایڈنٹیفائی کر دیں کہ ان مارکس لگا دیتا ہو یا مارکس اسی نے لگوائی ہو خود اپنے ایمپوسیبل بات ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے پیپر دیا اس کے بعد آپ کا رول نمبر فیکٹیشیز لگ گیا جب تک ریزرل نہیں آئے گا آپ اپنے نمبر نہیں پتا کر سکتے مارکس لگانا تو بہت دور کی بات ہے